اور پانچ گارہ نمازوں کے ساتھ پابندی کے ساتھ تصمیحات پڑھیں اور آخری گزارش ہے وسیعت ہوئے سمجھیں یا نصیت سمجھ لیں زندگی ہوگی تو اللہ ہم تیر میں لوائیں گے نہیں تو انشاءاللہ جنت میں تو ساتھ ہی ہوں گے جنت میں ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہم اکٹھے جنت جانا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اصحاب رسول بھی ساتھ ہوں آل رسول بھی ساتھ ہوں شہدہ بھی ساتھ ہوں لقاہ بھی ساتھ ہوں والدین بھی ساتھ ہوں محباب بھی ساتھ ہوں اولاد بھی ساتھ ہو پہچان والے بھی ساتھ ہو پری امت ساتھ ہو کمری والے کے جنڈے کے سائے کے نیچے جنت میں جائیں آمین کہہ تو گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد پاکیزہ زندگی گزارے پاکیزہ زندگی زندگی جو بھی بچی ہے میری اللہ کے علمی ہے اس کو صاف سترہ گزارے اچھا گزارے سچ بولیں سچ بچوٹ ختم کر دیں زندگی میں سے اور حلال کھائیں حرام کو نکال دیں اپنے بیچ میں سے کیونکہ جب لکمہ حرام جاتا ہے تو اندر جو گوشت گوشت بڑھتا ہے وہ بھی حرام سے بڑھ جاتا ہے کون بھی حرام کسی لیے پر انسان حرام کی طرف بھاگتا ہے حلال قبول ہی نہیں کرتا کسی لکمہ حلال کھاؤ سچ بولو حلال کھاؤ جہے جان ہی کیوں نہ نکلے جو بھی زندگی بچی ہے مزہ نہ آئے تو پھر کہنا نماز میں مزہ آئے گا عبادت میں مزہ آئے گا دنیا داری کا بھی مزہ آئے گا کہ ایک دبا کہہ دو کہ بس بھی جو گزر گئی گزر گئی وہ لاعبالی میں گزری شیطان کے فرگانے سے گزری نفس نے بہکا دیا آج کے بعد ہر کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھوں گا سب کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں سب کی بہنیں میری بہنیں ہیں یہ حقوق ہے ایک مٹی کا ڈیلہ میں کسی کا اپنی طرف نہ آنے دو میرے حضرت خواجہ اللہ علی قریشی رحمت اللہ نے جب بیل چلتے تھے تو کچھی مٹی کسی کے رقبے میں پانی لگتا تھا وہاں سے نہیں گزارتے تھے یہ اس کی مٹی میرے بیلوں کے پیر کو لگ کے میری ضمیل میں نائبہ رب کو حساب نہیں دے سکتا یہ خطبہ ہے کہ رب نے وہ تاثیر دی کہ جدر نظر اٹھاتے تھے ربوں سے بھی اللہ اللہ کی وعد آتی تھی دیواروں سے بھی اللہ اللہ کی وعد آتی تھی علماء سے رثبت کو جوڑیں اولیاء کے ساتھ رثبتوں کو جوڑیں ان کے ساتھ دو سی جوڑیں جو آخرت کی راہ دکھائیں وہ کیا ہیں جو تمہیں آخرت سے رب کی بنائی دیمت ان سے محروف فرما دیں اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بناتی ہے بیادتار کی دکان پہ جا کے بیٹھو اٹر نہ خریدو نیچے آوگے تو خوشبو آئے گا نہیں آئے گی اگر حکا پینے والے کے ساتھ سگریٹ والے کے ساتھ بیٹھو گے نہیں پینے آگے لوگ یقینا لیکن جب بھی آوگے تو تمہارے بدن سے بدبو آئے گی اس لیے ان مجالس میں مت جائیں جن میں گناہ کی بدبو آتی ہے ان میں جایا کریں یہ اللہ کے دین کی خوشبو آتی ہے اللہ رب العالم بن گزار شاہ کو قبول و مقبول فرمائے لیں